بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہد خان بولوچ آج کا ولوگ کرتا ہے جی شروع میرے پیچھے دیکھیں آپ بائی لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی کراچی سے یہاں آتا ہوں اپنے گاؤں تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں قبرستان جا کے وہاں فاتح کر کے پھر آتا ہوں تو ابھی ان بھائیوں کو سب کو ساتھ لیا ہے اس میں سے کچھ چند لوگ ہیں جو میرے ساتھ جانے والے ہیں تو ہم ابھی جا رہے ہیں قبرستان تو وہاں جا کے فاتح خانی کریں گے اور ہمارے ہاں جو بیسی کے لیے قبریں ہوتی ہیں وہ کچھی مٹی کی بنائی جاتی ہیں تو ہم لوگ جائیں گے ان کو ساف سفائی کریں گے اور ان کے اوپر کچھ پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ بھی کریں گے شروعز آ گیا ہے میرے ساتھ ہے تقریباً ٹائم کیا ہو گیا ہے ایک منہ دیکھ کریں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں دس بج کے نو منٹ کا تو دیر نہیں کرتے کیونکہ اگر ٹائم زیادہ آور ہو گیا تو پھر گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے ہم ابھی پہلے جائیں گے قبرستان قبرستان پہ جا کے وہاں سفائی کر کے پانی لگا کے پھر واپس آئیں گے جو گھر کا کام ہے آج وہ بھی کرنا ہے تو لیٹس ہی چلتے ہیں ابھی ہم لوگ کیا نام ہیں قبرستان ہاں بھائی کون کون تیار ہے کون کون جانے والا ہے آیوب زہد بھائی جا رہے آیوب بھائی جا رہے یاکوب بھائی جا رہے یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے یہ بھائی نہیں جا رہے ان کا ابھی تک کوئی مطلب ہیں تو سی سب کے کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوا تو چلیں چلتے ہیں یہ محمد زہد بھائی لائن بن آکے جا رہے ہو یار اچھے بچے بن گئے ہو سارے لائن میں جا رہے جاؤ 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 شہباز میں آپ لوگوں کے پیچھے آتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے گھر سے تقریباً آدھا کلومیٹر کا سفر بنتا ہے ہمارے قبرستان کا تو وہاں تک جانے کے لئے ہمیں ابھی اب انترے سارے لوگ تھے ٹائم تو لگ رہا تھا لیکن وہاں تک ہم جو ہے نا ابھی ہم نے سوچا کہ پیدل پیدل ہی چلتے ہیں تاکہ آپ کو بیچ کے جو مناظر ہیں وہ دکھاتے رہیں پیچھے دیکھیں آ رہی ہے پچا پاٹی وہاں ہمارے ہاں ایک نہر چلتی ہے ابھی امید ہے کہ چل رہی ہوگی نہر کا پانی جو ہے وہ بیرہ ہوگا تو وہاں سے ہم پانی جو ہے بھر کے اپنا قبروں کے اوپر جو ہے وہ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اس کا پیدل چلتے ہوئے نا پیدل چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ دھوپ ہے لیکن ہوا جو ہے نا ابھی بلکل صحیح چل رہی ہے ہوا کتنی وہ نہیں ہے نہیں کرو نہیں کرو کسی کا سامنے نہیں چھڑتے بتا ہے نا یہ چھوٹی والی یہ جی ہمارے گاؤں کی بیک سائٹ پہ کچھ یہ اس طرح کے گھر ہیں اور یہی سے سیری سیری سڑک جاتی ہے ہماری جہاں جا رہے آگے گیدرنگ میں جا رہے ہیں آیا آیا میں چلو ابھی دونوں طرف جو ہے رہا یہاں بھی گنے کا کھیت ہے اس طرح بھی اس طرح بھی دونوں طرف گنے کا کھیت چل رہا ہے ہمارے ابو جان کی قبر پہ آئے ہوئے مجھے پچھلے سال محرم میں میں آیا تھا اس کے بعد جو ہے میرا کوئی یہاں کا چکر نہیں لگا پچھلے سال میں بھی نہیں آیا تھا چھوٹا بھائی آیا تھا چھوٹا بھائی آیا تھا کیونکہ ہم لوگ کراچی میں ہوتے ہیں تو ابو کی قبر جو ہے وہ یہاں پہ ہے اسی ہمارے ابائی قبرستان کے اندر تو اسی لئے جو ہے نا آج موقع جو ملا ہے میں نے کہا کہ حالانکہ مجھے جانا تھا آج نا میرے ذماغ میں یہ بات تھی ہی نہیں میں خود بھول چکا تھا کہ مجھے قبرستان بھی جانا ہے تو یار جب ماں باپ جس کے ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کے نہیں ہوتے نا تو ان کو پتا ہوتا ہے پھر وہ ذمہ داریاں جب پڑتی ہیں نا تو انسان ایک نہ ایک دن آخر وہ ان ذمہ داریوں کے اندر ہی اپنے جو والدین گزر جاتا ہے نا تو بعض وقت بھول بیٹھتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا والدین جن کے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور جن کے گزر چکے ہیں تو اللہ پاک ان کو یہ ہدایت نصیب کر ان کی اولاد کو کہ وہ کم سے کم اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خانی تو کر کے آ جائے کریں بس ابھی ہم نیر کے کنارے پہ ہی ہیں تو تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ہے باقی کا ایسی طرح یہ ہے جی نہر اس راستے سے آئے ہیں آپ کو دیکھیں ایک بھائی پیچھے رہ گیا ہے محمد ندیم آئے ہیں ہم لوگ اور یہ نہر ہے ہماری یہاں سے گزر کے جاتی ہیں نہر کے بالکل سائٹ میں ہی اس طرف وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا گا میرے ہاتھ کے وہاں پہ ہے ہمارا قبرستان سین اسی طرح کا ہوتا ہے اور نہر کے پر ہم جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا یہاں پہ بچپن کے اندر ہم لوگ گھر سے وہ سامنے ہمیں گھر نظر آ رہے ہیں ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے سے درفتے ہیں جہاں پہ زیادہ وہاں پہ وہاں سے ہم یہاں پہ آیا کرتے تھے اکثر اس نہر کے اندر نا ہم نہانے کے لیے آ جاتے تھے بچپن کے اندر ابھی تو نہیں ابھی تو سالوں گزر جاتے ہیں اس طرف کا ہم روخ بھی نہیں کر پاتے اور آ بھی نہیں سکتے کیونکہ جب انسان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا حیات ہوتے ہیں تو بچپنے میں بھی چاہے وہ جوانی میں تو ان کو فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی جب انسان کے ماں باپ کھا وہ کوئی بھی ہے اس کے گزرتے ہیں تو پھر ایسا بیٹھ گئے ہیں ابھی تھوڑا سا سانس لے لیں گے یہاں سے آدھا کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں نہر کے کنارے پہ بیٹھ گئے ہیں یہ ہے نہر تقریباً سولہ فٹ کی ہے چوڑائی اس کی سولہ سے بھی زیادہ بلکہ بیس فٹ اور ہم لوگ یہ ہے ہمارا قبرستان سادہ لوگوں کا قبرستان ہے جی سامنے یہ جو ہے ماشاءاللہ ابھی یار اس کی صفائی کر دی گئی یہ میرے خیال میں ہے ہماری کھڑی ہوں دیا تو کیا ہونے دا سائن بنے سا ہے پانی بھر لو یار یہاں سے جات تو رہے ہیں یہاں سے نیچے جانا ہے وہ وہاں پوس جگہ کے اوپر تو یہاں سے یہ پانی کا ایک چکر لیتے ہوئے ہی جائیں تاکہ پھر وہاں چھڑکاؤ کر دیں گے بس 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 یار گرے گا پھر اس کے کپڑوں پر بھر لو یہ بھی بھر لو یہ بھی بھر لو بھر آسد یہ کچھ آت میں بھروں گا آپ بھریں گے اس کو دیکھو اس کی بالٹی دیکھو در آئیے اس کے کام چیک کرو یہ آیا یہ دیکھیں یہ بھر کے لیے کبرستان کے اندر ایک تو مذاق نہیں چلے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کبرستان کے اندر نہ تہذیب کے دائرے میں رہا کرو ٹھیک ہے اور کام جو کرنا ہے وہ اپنا کام کریں گے اور پھر چلیں گے وہاں اندر کوئی ہسی مذاق نہیں ہوتی کبرستان ہسنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آج ہو ہاں نا بچے ہوتے ہیں اکثر جو قبرستان میں آتے ہیں تو پھر وہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں شغل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے مدب ایک ڈیڑھ اکڑ کے اندر بناوا قبرستان ہے اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی قبریں یہ ہیں اس لائن کے اندر اور میرے والد صاحب کی اور میری والدہ کی جو ہے اسلام علیکم یہ میری والدہ کی قبر ہے اور اس سے آگے والی میرے ابو جان کی ہے خاموشی ہے چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہم نے پانی مار دیا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا اور دوسرا یہ کہ اوپر جو ہاتھ مارنا ہوتا ہے پانی کے اوپر وہ بھی ہم نے لگا دیا ابھی آئے ہیں پانی پینے نا نلکہ لگا ہوا تھا ایک آج پتہ لگا ہے کہ دھوپ کیا ہے سائے میں بیٹھ رہے ہیں کہیں پہ تو وہاں تو موسم اچھا ہے مطلب ہوا بھی لگ رہی ہے لیکن دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرنا قبرستان میں آپ دیکھیں سب کا حال ابھی پسینے سے ہم لوگ سب بھیگے ہوئے پانی پینے کے لیے آئے ہیں جی پانی پی لیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنا کام الحمدللہ میں نے پانی پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا یہ میری والدہ کی قبر ہے اور وہ میرے والد صاحب کی قبر ہے کام فائنل ہو گیا ابھی الحمدللہ فائنل ہو گئے ہیں کرمی کافی لگ رہی ہے پسینے پسینے ہوئے پڑے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں اوپر نہر پہ وہاں تھوڑا ترخت تو یہاں بھی ہیں یہ دیکھیں آس پاس لیکن یہ تھوڑا نہر اچھائی پہ سڑک بنی ہوئے ہیں تو وہاں پہ بیٹھنے کا تھوڑا سا ہوا لگتی ہے ہسینہ خوش ہو جائے اسی لیے وہاں جا کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں وہ قبرستان سے واپس جاتے ہوئے نہر پہ بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے مت بولیے گا مجھے لایک کرنا مت بولیے گا یہ ہم آگے نے نہر کیا نہ نہ اگر نے ابھی تھوڑا سا جسم کو وہاں ہو لینے دو ابھی ہیٹ اپ ہو ہو تھا نا ایک دم سے جسم جو ہی نا پانی کے اندر مت بیٹھا کرو مٹی ہے مٹی تو ہوگی نیچے مٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ پانی ہوتی ہے آپ لوگ نہیں گھزو اندر کپڑے نہیں گھلے کر اس کو لہا لینے وہاں سے کام کر کر کے آئے ہیں کیبرستان سے ہے نا قریب بھی ہے یہ دیکھیں سامنے کبرستان ہے یہ سڑک آ کے پھر یہ نہر ہے یہاں نہانے کا پروگرام چل رہا ہے ان کا نہا رہے ہیں تیرتا وار ہے نیر میں سے پانی کی چوٹ نہیں لگتی بیٹا تمہارے سر سے اور بھی آ جانا چاہتے ہیں کہ کلا بازی لگانا چاہتا ہے اس کو آتی نہیں ہے کلا بازی تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرنا مت بھولے گا لائک کرنا مت بھولے گا اور ہمارے چینل شاہد خان بلوچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی